مرزوں مرزوں سندھنے ریسوں یہ ایک بڑا ہی مشہور سلوک آنے اور اسی کو جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑیے رہے ہیں آخر تک اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھ رہے ہیں چلے چلتے میں نے بائیک ایک ایک ماری اور سٹارٹ کیا گھر سے نکل گیا فرمے آپ کے ساتھ اگر کوئی ساتھ ہی ہو تو اچھی بات ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں نے دوست کو پک اپ کیا اور ایدراباد کے لیے نکل گیا فکیشن کو تو فل انجوائی کیا رائیڈ اور بائیک کا دونوں کا اگر آپ کو جانور پسند ہے اور راستے میں جانور ہوں بگریاں ہوں اور آپ نہ رکے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا سندھ اگری کلچر یونیورسٹری کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور ہم ٹھنڈو جام کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے جہاں میں جانا تھا لیکن جی پیس کے بغیر ابھی ٹھنڈو جام تو کراس کر چکے لیکن میپر چل نہیں رہا یہ ٹھنڈو جام کا ٹھول بلازہ ہے اور ہم نے لوگوں سے راستے پھوچھتے ہوئے آگے بڑھے کیونکہ ہمارے پاس جی پیس بلکل نہیں تھا لوگوں نے کافی مدد کی کیونکہ ہمارے پاس جی پیس بلکل نہیں تھا اور روڈ سے چلتے ہوئے ہم آگئے ہیں کچھی سڑک پر پہنچنے والے ہیں اس جگہ پر اور وہی راستے تو بھولتے بھولتے آئے گئے کہ میپ ہمارے پاس نہیں ہے وہ راستہ پر معلوم گیا تو یہ ہم میں راستہ ہی نہیں ہے یہ راستہ ہی ختم ہو گیا ہے یہ دیکھو کچھے راستے بھی چل رہیں بس بہی جانا ہے پس دیں گے بھائی پچھا کیا کہ آپ کو سٹوئی بتاؤں گا مرمے سنوں یہ سٹوئی ہے جنرل ہوش ممند کمرانی کے بارے میں جسے ہوشو شیدی بھی کہا جاتا ہے شیدی افریقی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے سندھ میں شیدی افریقی سے لائے گئے تھے جو کہ غلام کے طور پر لائے گئے تھے لیکن ان کی تربیت بادشاہوں کے ساتھ ہوتی تھی لیکن ہوشو شیدی کی پیدائش اٹھارہ سو ایک میں سندھ میں ہوئی تھی ان کی تربیت شیر ممند ٹالپور کے ساتھ ہوئی تھی یہ ٹالپور ڈینسٹی کا دور تھا جو کہ پورے سندھ میں حکومت کرتی تھی اور سندھ کا کیپیٹل ہیدراباد تھا اب ہم بات کریں گے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاریس کی ایٹین فورٹی تری میں ایک جنگ لڑی گئی تھی جسے بیٹل آف ہیدراباد کہا جاتا ہے اور دب کی جنگ بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ ہیدراباد سے دس کلومیٹر کی دوری پہ لڑی گئی تھی یہ جنگ ٹالپور ڈینسٹی اور ایسٹ انڈیا کمپنی جسے بیرطانیہ بھی کہا جاتا ہے ان کے بیچ تھی یہ جنگ جنگ ایدراباد کے نزدیک ہوئی تھی ایک طرف سر چالز نیپیر تھے جو اپنی تین ہزار کی فوج لے کر آ رہے تھے پھلے لیوہ پھر اور دوسری طرف تھے ہوشوشیدی جو کی مرپل خاصت شیر مومن کے ساتھ آئے تھے اس جنگ کے دوران سپائیوں کے حوصلے پس نہ ہوں اسی لیے ایک نعرہ ہوشوشیدی نے لگایا تھا وہ بھائی اگر آپ زوم کر کے دیکھیں نا تو اسٹوریوتی یہی سے شروع اگر بھائی آپ زوم کر کے دیکھیں مروے سو مروے سو سو موسیقی 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 تو جس کا انترہ تھا وہاں ہی پہ موجود ہیں ہوش مومن شیدی کی مقبر ہے لیکن یہاں پہ آنے سے یہ بتا جلا کی بھائی پورا تبہا ہو چکا ہے دیکھیں بھائی ساری بند پڑا ہوئے پہلی بات تو یہ بند پڑا ہوئا ہے آنے سے باتا جل گیا بند پڑا ہوئے اور کچھرے وغیرہ ہیں کہ گاؤں میں ایک بیچ میں گاؤں میں بنا ہوا ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے دوران ایک بند آیا اور اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو مزار وزٹ کرنے ہے تو ہم آپ کو کھلوا کے دیں گے جو چابی ہے اس مزار کی وہ ان کے گاؤں کے لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے جو اس حال ہیں بھائی ابھی بات کر رہے ہیں کہ کھلوائیں گے لیکن جو میں بات کر رہا تھا ہوش مومن شیدی کی جنرل ہوش مومن شیدی ہی تھا وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی اٹھارہ سو ایک میں پیدائش ہوئی تھی اور ان کی جو ڈیتھ تھی وہ جنگ میں ہوئی تھی یعنی کہ وہ ایک مرٹر شہید ان کی دیتھ ہوئی تھی دوبے کی جنگ ڈا بیٹل آف ہیدر آباد میں ہوئی تھی ان کی دیتھ ہوئی تھی اٹھارہ سو تیتالیس میں ٹوئیٹی فور مارچ کو تو جنگ جو ہوئی تھی وہ دوبے کی جگہ پر لڑی گئی تھی ان کا مقبرہ بھی یہ بنا ہوا ہے کہ جو ڈیڈ بوڑی ہے وہ دفن کیا ہوتا ہے ہیدر آباد کے قلعے پر لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں یہیں پہ موجود ہے گاؤں کے بیچ میں جہاں جنگ ہوئی تھی ان کی جو جنگ تھی وہ تھی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو انگریز تھے ان کے ساتھ تھی سر چالز کے ساتھ جو ان کے ساتھ لڑا رہے تھے موسیقی 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 بس سے سوchez بھائیر و گر چکا ہے سورج بھی بپس گئی من�� 2016 یہی بہی تاں بہر کہ للجحب آپ کو من زیارہ گا جداروت ہے ی بھائیؑ کمٹی یہ وقت اسے بیری مچون ہے یہ وہگر نہیں paying ہر کوئی مدیان